کل جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں نزل زکام کا جو مرض ہے یہ دیکھنے میں زیادہ آتا ہے تو اللہ پاک تمام ان مریضوں کو جو نزل زکام کے مرض میں مبتلا ہیں اس سے نجات عطا فرمائے اس کے لئے میرے شیخ طریقت امیع سنت کے رسالے بیمار عابد میں روحان علاج موجود ہے آپ سمات فرمالیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة الفاتحہ تین مرتبہ تین مرتبہ سورة الفاتحہ معا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول آخر دلوش شریف تین تین مرتبہ پڑھ کر جو مریض ہو نزل زکام کا اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ زوجل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی یا تو مریض خود پڑھ کر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ زوجل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ یہ تھا مدانی چلنے کے ناظرین نزلہ زکام خاصی سینے کی خلابی کی حوالے سے روحانی علاج اگر چھوٹے بچوں کو جیسے نزلہ زکام ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ کیا جائے گا یا کوئی اور وظیفہ ان پر بچوں کے ساتھ کیا کریں بچے کیسے پڑھیں تو اب ایسے صورت میں مدانی چلنے کے ناظرین کو میارز کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں بچوں پر بھی دم کریں بچوں کا اگر نزلہ رہتا ہے دائمی نزلے کی شکایت ہو زکام کی کیفیت ہو یا خانسی رہتی ہو تو ان تمام امراض میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے انشاءاللہ زوجہ آپ کے بچے بھی ان امراض سے محفوظ رہیں گے وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں نا پرہیز کے احتیاطوں کے وہ بھی پورے کرنے ہیں اب کھانے پینے میں تھنڈے تھنڈے اسے مشروبات کا استعمال اس سے بچا جائیں صحیح کھٹی کھٹی غزائیں جسے سینہ خراب ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے اچھا اسی طرح اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں مرغن غزائیں جسے گلہ خراب ہو جاتا ہے سینہ خراب ہوتا ہے آواز خراب ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اس کے لئے اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مختصر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا مدنی چلین کے ناظرین میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامد بقاتم العلیہ کی کتاب فیدانِ سنت کا ایک باب ہے آدابِ طعام صحیح یہ اور پیٹ کا کفلِ مدینہ آپ یہ پڑھیں آپ کو حیرت انگیزتوں پر ایسی ایسی معلومات ملے گی نا آپ حیران دے جائیں چلینے سے تعلق رکھتی ہے بہت ساری ماشاءاللہ اس میں مدنی پھول امیرِ سنت دامد بقاتم العلیہ نے تحریر فرما آپ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ نے ان مدنی پھولوں پر عمل کیا ان مدنی پھولوں کے مطابق آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑے بڑے امراض سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کی صحت انشاءاللہ اچھی رہے گی صحت اچھی ہوگی